ہاں ہے آپ دیکھو سوامی جی مہاراج کا سب نام رائٹر اس پوستق میں جس کے بھی سمزانکاری دی جاری ہے سوامی جی مہاراج وہ کون ہیں وہ ہیں پنت پرورتک رادہ سوامی رادہ سوامی پنت کے پرورتک شریف سیودیال جی مہاراج سیٹھ حضور جی سوامی اسی کو کہتے ہیں سوامی جی مہاراج حضور جی مہاراج اسی کو کہہ رہے ہیں اور ان کے دوارہ دیئے گئے جان کے ستسنگ کو سنگ رہ کر کے اور یہ پوستق بنوائی انیس سو دو میں انیس سو دو سیر آج تک اس اڑنگے نے پڑھتے پڑھتے اور گھر پہ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں سردالو ایک پرم دھنی پرم سنت کے عمرت وطن سمجھ کے اب دیکھنا یوڑنگا کیا ہے دیکھئے گا یہ بھومی کا ہم پڑھ رہے ہیں یہاں تک ہم نے پڑھ لیا انیس سو دو میں بابا جمعل سنگ جی نے مہاراج نے ساروچن راجہ سمجھ بارتی کو پہلی بار گرم کی ڈپیم چھپایا اور اسی کا یہ ہندی سنسکرن ہے اب ہم نیچے پڑھیں گے سوامی جی مہاراج کا صوب نام سیٹھ سیودال جی تھا آپ نے پندرہ آگست ٹھارہ سو ٹھارہ میں آگرہ سہر میں جنم لیا آپ کے پتا جی کا نام سیٹھ دلوالی سنگ جی تھا ماتا جی کا نام مہا مایہ جی تھا آپ کے پوروز پنجاب کے رہنے والے تھے تتہا گھر پر گروگن صاحب کا پاٹ کیا جاتا تھا آپ کے ماتا پتا آتھرس کے پرسد سندھ تلسی صاحب جی کے بھگت تھے سوامی جی مہاراج نے بھی تلسی صاحب کی کافی سنگت کی تھی بچپن سے ہی سوامی جی مہاراج کا رجحان اجدہتم کی اور تھا آپ نے ایک کمرے میں بیٹھ کر سترے ورسے سرت سبد یوگ کا ابھیاس کیا ہٹھ یوگ کیا جو کی کسی بھی صدگرنت میں پر مانن نہیں ہے اور جو ہٹھ یوگ کرتے ہیں گیتہ جیم ان کو انہی سبدوں سے پکارا ہے آپ نے پانچ نمبر پر پڑھ لیا اب چھے نمبر دیکھتے ہیں اور سن ٹھارہ سو ایکسٹر بسند پنچمی کے دن کھلے طور پر عام ستسنگ اور سرت سبد یوگ کا اپدے شروع کیا اب ہم اس کے وطن دیکھیں گے کہے وطن تھے وہ سوامی جی کی یہ دیکھی گا رادہ سوامی دیال کی دیا رادہ سوامی سا ہے کھلاسہ اپدیس حضور رادہ سوامی ساہب کا اب یہ وطن ہے ان کے یہ دفعہ ایک ہے ایک دفعہ میں یہاں کیا لکھا کہ صرف کام اتنا ہے کہ انسان یعنی منس اپنی صورت یعنی روح کو اس کے خزانے اور نکاس یعنی مقام ستنام اور رادہ سوامی یہاں ستنام کو مقام کہا ہے ستھان کہا ہے رادہ سوامی کو بھی مقام بتا دیا مقام مانے ستھان آگے دیکھو تیسری دفعہ یعنی تیسرا یہ گیتہ کے سلوک ہے ان کے لئے فائنل نمبر وائز لکھ رکھے ہیں تیسرا سلوک سن لو ان کا جتنے آچاریے اور ماتمہ اور اوتار اور پیغمبر ہر ایک مذہب میں ہوئے ہیں وہ سب اپنے ابھیاس کے زور سے انتر میں طرف مقام اصلی کے چلے پر سب کے سب دھور ستھان نہیں پہنچے سنت صرف منجل پانچمی یعنی ستنام پر اور کوئی برلے سنت منجل آٹھمی پر یعنی رادہ سوامی پد پر پہنچے اب ان کی دیکھو یہ بھی پی رہے تھے میرے خیال میں اب یہاں کہہ رہے ہیں ستنام کو ستھان رادہ سوامی کو ستھان مقام اور ان کے پر یہ بول چوتھے نمبر چوتھا نمبر سلوک دیکھو ان کا پندرہ پرشت پہ اور یہ بھاگ ایک ہے ساروچن وارتک اور یہ چوتھا سلوک دیکھو اب سمجھنا چاہیے رادہ سوامی پد سب سے اونچا مقام ہے یعنی ستھان ہے اور یہی نام کل مالک اور سچے سائب اور سچے خدا کا رادہ سوامی نام بھی ہے اسی کا اور یہ ستھان بھی ہے چلو آگے اور دیکھتے اور اس مقام سے یعنی رادہ سوامی ستھان سے دو ستھان نیچے ستنام کا مقام ہے اب ان کی اکل دیکھو یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ستنام مقام ہے تیرہ پرشت پہ صرف کام اتنا ہے کہ انسان یعنی منس اپنی صورت یعنی روح کو اس کے خزانے اور نکاس یعنی مقام ستنام یہ مقام ستنام بتایا ہے یہاں دیکھو اور یہاں کہ کرے ہیں کہ اب سمجھنا چاہیے رادہ سوامی پدھ سب سے اُچھا مقام ہے اور یہی نام کل مالک اور ستھے سائب اور ستھے خدا کا ہے اور اس مقام سے رادہ سوامی ستھان سے دو ستھان نیچے ستنام کا مقام ہے وہاں ستنام کو مقام بتائی ستنام کا مقام مقام کا مقام ہے ستھان کا ستھان ہے اگے دیکھئے گا اور کلم توڑ رکھی ہے کہ جس کو سنتوں نے ست لوک سچ کھنڈ شار شبد ست سبد یہ ستنام کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اس کے ستنام کو ہے ستنام کا مقام ہے اب ستنام جس کو سنتوں نے ست لوک کہا ستنام کو سچ کھنڈ بھی ستنام کو کہا ہے سار سبد بھی ستنام کو کہا ہے ست سبد بھی ستنام کو کہا ہے اور ستنام بھی ستنام کو کہا ست پرش بھی ستنام کو کر کے بیان کیا ہے وہاں الر lif şöyle یہی تھی سوامی جی ازور جی اور پرم دانی اور پورن پورو سے انہوں نے تٹو کا گیاں نہیں بتا کوئی بات ہے وہ ایکار پیٹرول بھی کار کو کہتے ہیں روڈ بھی کار کو کہتے ہیں درائر بھی کار کو کہتے ہیں اور بروالا بھی کار کو کہتے ہیں اور یہ پرم دانی کے باتن ہے ایک سو نو ورسطہ پر تیان ہوگی ارسطہ دالو آجوڑیں بیٹھے رہے ہیں بڑھے اپنے اتماعوں داس نے ایک ود بھنڈا بتاؤں گے پر صدا گنگا ہوگی یاد رکھنا اس بات کو کیونکہ داس کا وجہ سے کسی کو باؤنا کو ٹھیس پوچھانا نہیں اب جیسے کوئی بچہ کسی تار میں سپارکنگ ہو رہی ہے اور زمین پر پڑا ہے اور وہ بچہ اس کی طرف جا رہا اس کو آتیس باجی سمجھ کر اور اس کو اچھی بست اٹھاد کر پکڑنا چاہتا اس بچے کو پکڑ کر کوئی اٹھا لے اس سے جان بچا دے وہ بیسک رو ہے رونے دو رو ہے اس کی جان بچ جائے گی تو یہی اجھے سے اس داس کا ہے کہ ان کی جان ختم ہوگی کال کے مو مزائیں گے کروڑوں بکتی اور ان کال کے دوتوں کو یہ پرمدھنیمان کا ایسے اگیان کے یکت ان کے پروچن تھے ان کو پرمدھنیمان کر آنکھ میچے بیٹھے ہیں کبوترگی ترہے ارداس چاہتا ہے کہ یہ بچیں اس سے اور اپنا کلان کرواویں اب ایسے گیان یکت یہ نام کیا دیتے ہیں پانچ نام ررنکار آنکار ررنکار جوت نرنزن سوہم اور ستنام یہ اریشتے کہتے ہیں موکس ہوگا اور تلسی داس آتھرس والے جن کے جو اس عزور سوامی جی شیوڈیال جی کے ماتا پتا اسی کے چلے تھے آتھرس جی کے تلسی داس جی کے اور اس نے کوئی گروہ نہیں بنایا سوامی جی نے شیوڈیال جی نے کیونکہ یہ اپنے آپ ہی آپ پہ سنبھو سنت بن گیا اور پانچ نام لے لیے وہی جو مات پتا رٹیا کرتے اب اس تلسی داس جی کر رہے ہیں اپنی گھٹر آمین میں کہ پانچ نام کال کے جانو اب دیکھو یہ دیکھئے گا گھٹر آمین یہ تلسی صاحب ہاتھرس والے کی بھاگ ایک یہ ہے ویل ویڈی ار پرٹنگ ورکس الہوال سے چھپی ہے گھٹر آمین بھاگ ایک ستگر تلسی صاحب ہاتھرس والے کی رچی ہوئی یہ گرنس دو پرمانک لیپیوں کا ملان کر کے بڑی سدھ ساکھ سے دو بھاگوں میں پورا پورا چھپا گیا جی انتری تلسی صاحب سعید اب اس کے ستائیس پرشت پر دیکھئے گا یہ پرشت نمبر ستائیس پر ہے بھید پینڈ اور برمانڈ کا اب دیکھئے گا انتر گفہ تہاں چل جاؤں جہاں صاحب کے درسن پاؤں پانچوں نام جیو جب بھاکھا اور چھٹوہ نام گپت کر رہا کیا پانچوں نام کال کے جانو تب دانی منسنگ کا آنو نرگون نراکار نربانی دھرم رائی یہ پانچ بکھانی جیو نام نج کہے ویچاری جن بوج دانی جھک ماری جان بوج دانی جھک ماری جیو کہے درگ دانی بھائی ہم چل جائیں نام چتلائی دانی دان چکاؤ آئی جب یہ باٹ نبھن تم پائی کہی کر انس کہاں تم جائی بات آپنی کہو بجائی کہے جیو ست لوک نواصا میں چل جاؤں پرس کے پاسا اور دانی کہے دور ہے بھائی اگم پنت کیسے نب جائی کون نام مارگ کو جائی اور کون نام سے ابرے آئی اتنا بھید کہو سمجھاوا باٹ جیو گھر کی پاوا جب گھر کی پاوا اب جیو وہ چل دانی سنوی دی بات ہماری ہم چل جاؤں پرس درواری سورت نرت لے لوک سے دھاؤں آدی نام لے کال گراؤں اب اس پانچ تے الگ یوں نام ہے آدی نام اور پھر کہا کہ ست نام لے جیو ابھاری اس چل جاؤں پرس درواری تلسی داست جی کہتے ہیں تلسی صاحب جی تو کہہ رہے ہیں یہ پانچوں نام کال کے جانو پانچوں نام کال کے جانو تب دانی من سنکہ آنو اور یہاں کہتا ہے کہ پانچ نام جیو جب بھاکیا چھٹوان نام گپت کر رکھا چھٹا نام نہیں بتایا اور یہاں بتاتے ہیں کہ سورت نرت لے لوک سے دھاؤں آدی نام لے کال گراؤں یوں آدی نام ہے سار نام اور ست نام ہے یہ دو اکھر کا ایک اوم اور دوسرا تت اوم تت ست نت یہ تین منترش نے سنکیت دیا ہے تلسی داست آتھرس والے بھی ان سے پریچت نہیں تھے تلسی داست آتھرس والے کبیر صاحب کی وانی کو پڑھا کرتے تھے اس سے ہی کچھ نسکرس نکالیا لیکن اس کو تت وگان نہیں تھا پھر بھی انہوں نے ان کے ان جھوٹے ناموں کو سویم ہی نکار دیا ہے کہ پانچوں نام کال کے جانو اور اس کے بعد پھر چھٹوان نام ہے اور چھٹوان نام سے آگے پھر ایک ست نام بھی ہیں اور یہ پانچوں نام جو ہیں یہ رادہ سوامی والے دیتے ہیں یہ نہیں ہیں وہ نام اور ہیں جو یہ داست آپ کو دیتا ہے اس میں جو سات نام ہیں پرثم اور لاشٹ والا اس کے چھوڑ کر جو بیچ کا جو نام ہے یہ پانچوں یہ نام ہے وہ دینے کی جس سے ان کمل کھل جاتے ہیں اور ست نام یہ دو منتر کا ہے اب اپنے اطمہ ان کی عقل دکھاؤں گا اب آپ جی نے حضور سوامی جی مہاراج کے سار وچن وارتک پڑھ لی اور اس نے کہے بتایا ہے کہ ست نام کو سار نام بھی کہتے ہیں سار سبت بھی کہتے ہیں ست سبت بھی کہتے ہیں اسی کو ست پرس اسی کو ست لوک بھی کہتے ہیں اور ست نام بھی کہتے ہیں اور دیکھئے گا یہ ہے سنت مت پرکاس بھاگ تین آپ کو دکھاتے ہیں سنت مت پرکاس بھاگ تین عریض کے لیکھک ہیں یہ سامن سنگجی مہاراج مہاراج سامن سنگجی یہ سامن سنگجی کون ہے یہ آپ کو پہلے تھوڑا بتا دیتے ہیں یہ بس حضور سامن سنگ مہاراج سامن سنگ جی کے ست سنگوں کا سنگ رہ سن لیو رادہ سوامی بیاس اور یہ کہاں سے پرکاسک ہے پرکاسک ہیں جگدیس چندر سیٹھی سیکریٹری رادہ سوامی ست سنگ بیاس ڈیرہ بابا جیمل سنگ پنجاب یہ پرنٹیڈین اینڈیا بائی گوپسنز پیپپر لیمٹیڈ اب پہلے یہ بتاتے ہیں سامن سنگ جی ہیں کون یہ سامن سنگ جی مہاراج جیمل سنگ جی جنہوں نے بیاس میں ستھاپنا کی ہے رادہ سوامی بیاس